اسلام علیکم دوستو میں ہملٹن میں بھی موجود ہوں اور پاکستان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بھی ہار گیا ہے آکلنڈ میں بھی اسی طریقے سے پاکستان نے ٹاوس جیتا اور ہمارے کپتان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پہلے بولنگ کرے گا اور ٹارگٹ چیز کرے گا وہاں پہ بھی ہم نے دو سو چھبیس رنز کنسیڈ کیے اور یہاں پہ ہم نے ایک سو چورانوے رنز کنسیڈ کیے اور ایک سو پچانوے رنز کا ٹارگٹ بھی ہم سے پورا نہیں ہوا اور آج بھی ہم ٹاوس جیتے آج بھی ہمارے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ ہم پہلے بیٹنگ کرتے اور اپنی بیٹنگ کو ہم عزماتے جو کہ دوسری نگز میں ٹارگٹ چیز نہیں کر رہی ہے اور یہ پتہ بھی ہے پاکستانی کپتان کو کہ پتہ نہیں پلیئرز کا کیا منٹل بلوک چل رہا ہے کہ یہ آسٹریلیا میں بھی کولیپس کرتے ہیں یہ پہلے بھی کولیپس کرتے آئے ہیں چاہے ونڈے فارمیٹ ہو یا ٹی ٹونٹی فارمیٹ ہو گولڈن اپرچونٹی تھی ہمارے پاس کہ ہم ٹاوس جیت کے ہم پہلے بیٹنگ کر لیتے ہم اپنے بولرز کے سرز کے اوپر اب تک سارے ٹی ٹونٹی میچز جیتے چلے آ رہے ہیں اور کیا ماشاءاللہ ہم نے پہلے دس اوور کے اندر بولنگ کی ہے اور کیا ماشاءاللہ ہم نے آخری دس اوور کے اندر بیٹنگ کی ہے اس ٹیم کا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی ایک تو یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کسی موجزے کی بنیاد کے اوپر کامیابی حاصل کرے گی جو ہم شکستوں کے دل دل کے اندر پھس چکے ہیں کوئی موجزہ ہی ہوگا کہ ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے ایشیا کپ ورلڈ کپ اسٹریلیا ٹور اور آپ نیوزی لینڈ دنیا کی کوئی بھی ایسی ٹیم آپ بنگلہ دیش کو اٹھا لو آپ زمباوے کو اٹھا لو آپ وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو نئی شروع ہوئی ہے افغانستان کی ٹیم کوئی بھی ٹیم اس قدر لمبی طویل تینوں فارمیٹ میں شکست کے تسلسل میں نہیں دھستی جو کہ ہم دھست گئے ہیں اور 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 بعض لوگ مزاگ اڑاتے ہیں میں صحیح کہتا ہوں کہ زکا اشرف جب سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی میں اکسینشن لے رہے ہیں نا ایک تو یہ جو کیر ٹیکر آتے ہیں نا ہمارے ملک کے اندر انہوں نے ہمارے ملک کا کیا حال کر دی ہے وہ میں بھی جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور اب یہ کیر ٹیکر جو پاکستان کرکٹ بورٹ کا سیٹ اپ چل رہے ہیں اس میں ہماری ٹیم کا پتہ نہیں کیا حال ہو گیا ہے یہ لڑکے برے نہیں ہیں شاہین نے آج آخری دس اوور کے اندر بہت اچھی کپتانی کی جو پہلے میچ میں کوارڈینیشن مسنگ تھی وہ آج اچھی کوارڈینیشن دکھائی دی ہے لیکن ہاریس روف کو نیا بال جو ہم نے دیا وہ پتہ نہیں کس کی سائنس تھی ہاریس ڈیتھ اوور کا اچھا بولر ہے اس کو پہلے دو اوور جو نئے گیند کے ساتھ شاہین نے ایک انڈ سے اور دوسرے فار انڈ سے ہاریس نے ڈالے اس کو تیس رنز پڑے اور اگلے جو اس نے دو اوور کیا اس نے آٹھ رنز دیا اور اس نے وکٹیں حاصل کی نہیں میں اس وقت جب ہاریس بولنگ پہ آیا میں نے تب بھی یہ بولا تھا کہ یہ کس کی سائنس ہے کون ہے اس ٹیم کے لیے جو کہ تجربات کر رہا ہے پتہ نہیں کوئی آئنسٹائن ہم نے اس ٹیم کے ساتھ رکھ لی ہے پتہ نہیں کوئی ایک کیوں خان آگے ہیں جو کہ تجربات ہی کری جا رہے ہیں اور وہ جو تجربات ہوتے ہیں چلو وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ نقصان ہی کری جا رہے ہیں ہمارے تجربات اور کیا شاندار اننگز کے لیے آزم خان نے آج بھی پورا نیوزی لینڈ جو ہے نا وہ آزم خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن بعض لوگ یہاں پہ بات کر کے گئے ہیں کہ ہم نیوزی لینڈ والے رگبی میں بہت اچھے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے کہ آزم کو ہمیں دے دیجئے ہم اس کو رگبی کا ایک اچھا پلیئر بنا کے کم از کم وہ نیوزی لینڈ کی انٹرنیشنل رگبی میچز میں نمیندگی کر سکتا ہے یا وہ اچھا سا ہاکا کر سکتا ہے جو یہاں پر موری قبائل ایک ہاکا کرتا ہے کیا کرکٹر ایک بندہ ہوتا ہے اس کو چانسز ملتے ہیں اس نے ان چانسز کو اویل کرنا ہوتا ہے آزم دوہزار اکیس میں انگلینڈ ٹور میں سیلیکٹ ہوا اسی طریقے سے فلاپ ہوا شارجہ میں افغانستان کے خلاف سیلیکٹ ہوا اسی طریقے سے فلاپ ہوا انگلینڈ میں جن سیلیکٹر نے آزم کو دوہزار اکیس میں سیلیکٹ کیا ویری نیکس سیریز انہوں نے ہاتھ جوڑ کے آزم کو ڈراؤپ کر دیا دوہزار تئیس کے شروع میں جو ہم نے آفٹر پی ایس ایل افغانستان کے خلاف شارجہ میں تین میچز کی سیریز کے لیے جن سیلیکٹر نے آزم کو وہاں سیلیکٹ کیا ٹھیک ایک افتے بعد انہوں نے آزم کو ٹیم سے دوبارہ نکال دیا ہے اور اب بھی آزم کو یہاں دو میچز ملے ہیں یار آپ میچ ویننگ پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہو یہ پی ایس ایل نہیں ہے یہ پی ایس ایل طرز کی یہاں کرکٹ آپ نے نہیں کھیلنی بھائی انٹرنیشنل طرز کی کرکٹ کھیلنی ہے اور اگر آپ کو انٹرنیشنل طرز کی کرکٹ کھیلنے میں کوئی مسئلہ کوئی دشواری کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کے آٹھ میچز ہو چکے ہیں آپ کے بیس رنز بھی نہیں ہیں آٹھ میچز میں انیس رنز ہیں تو آپ اپنے والد موین خان جو کہ پاکستان کے ایک بہترین کوچ ہیں آپ ان سے ہیلپ لے لو اگر آپ کو حفیظ عمر گل آپ کے پر کتنی محنت کر گئے تھے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو ان سے لے لو اور افتخار احمد کتنا آئیڈیا سیچویشن تھی افتخار بھائی کے لیے یہاں پر میچ جتوانے کی پاکستان کو لیکن بس ہم جب ایک ٹریک پر چڑھتے ہیں اور ہم پھر اسی ٹریک پر چڑھے رہتے ہیں وہ ٹریک چاہے ہچکولے کھا رہا ہو وہ چاہے جو مرضی کر رہا ہو جتنا مرضی آگے اس کے ہرڈلوں ہم نے اپنی نہ گیم چینج کرنی ہے نہ ہم اپنے انداز چینج کرنا ہے نہ ہم نے اپنا گیم پلان چینج کرنا ہے مجھے دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے باقی جو دنیا کی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ہمارے خلاف ایک پلاننگ کرتی ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور ہم جو پلاننگ کرتے ہیں نہ صرف ہم اپنے پلان میں ناکام ہوتے ہیں بلکہ الٹا ہم ان کے جو جال ہوتے ہیں اس میں فس جاتے ہیں پاکستان نے آج بھی بابا رازم ایک انٹ پر کھڑے رہے آج بھی پاکستان نے اپنی سات وکٹیں گھوا دیں اچھا خاصا ایک جیتا ہوا میچ تھا جو کہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا تھا لیکن ہم نے اس کے اوپر کیری نہیں کیا اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہم ارلی اوورز کے اندر بولنگ کر رہے ہیں ہماری دنیا کی بہترین بولنگ لائن اپ تھی ارلی اوورز کے اندر ہم دوسری ٹیموں کو ہلنے نہیں دیتے تھے آج ہم اپنی سب سے بری بولنگ پروفارمس کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس کو کوئی ایک بھی بندہ پاکستان کی ٹیم کے اندر نہیں ہے جو کہ ٹھیک کرنے کے لیے آگے آ جائے آج بھی پاکستان کے ٹیم میچ ہاری تو پتہ ہے کس کو پریس کانفیس کے لیے بھیجا گیا پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ ایڈم ہولیوگ کو وہ پانچ میچوں میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تین ٹیس میچز آسٹریلیا والے دو ٹی ٹونٹی یہاں نیوزیلینڈ والے اور پانچوں میں پاکستان ہارا ہے میں نے اس کو کہا کہ بھجن آپ پانچ میچے سے آپ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہم نے آپ کو نوکری پر رکھا ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان پلیئرز کی بیٹنگ کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے وہ کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں نے لگتا ہے کہ میں پرابلم آ میں کہے نہیں درہتے کوئی پلیئر فسے ہوں ان کے پاہنے کچھ داست دیو کچھ کیا مسئلہ ہے ان کا کہتے ہیں کہ جی کوشش بڑی کر رہے ہیں دو لمبے ٹارگٹ تھے ہم چیز کرنے گئے آسٹریلیا نمبر ون ٹیم تھی ایڈم ہولیوک نے دو دفعہ کہا کہ آسٹریلیا نمبر ون ٹیم تھی تو اس لیے وہ نمبر ون ٹیم کے سامنے ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نمبر ون ٹیم کے سامنے پاکستان ٹیسٹ میچز کی تینوں ٹیسٹ میچز کی دونوں اننگز کے اندر چالیس اور بھی نہیں کھیل سکا چالیس اور اور پاکستان جناب کلیپس کرتا رہا اور یہاں پہ بھی پاکستان کے وہی کلیپس ہو رہے ہیں کس سے جا کے رونا رویں یہاں بلیو کریں یہ ہمیلٹن کے اندر میچ ہو رہا ہے آکلنڈ سے لوگ آئے ہوئے ہیں کرائسٹ چرچ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جاپان سے لوگ آئے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ پاکستانی ٹیم کے آسٹریلیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس ٹی ٹونٹی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے بابر سکور کر رہا چل پڑا ہے رزوان نہیں چل رہا سیم ایوب ینگ بچہ ہے اس سے نہیں سکور ہو رہا آزم وہ فسا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں پہ اس کی بلوکنگ چل رہی ہے افتخار بھائی سے کچھ ہو نہیں رہا ہے ٹیل انڈر ہے ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے بولنگ ہے ہم آتے ہیں وہ ہمیں مار مار کے انہوں نے کتنے گیند آج گوا دی ہیں اور ہم جناب بیٹنگ آ کے فخر نے اور بابر نے ہمیں سہارا دیا ہے لیکن انڈ اف دی رہے ریزلٹ کیا نکلا ہے ہم میچ نہیں جی سکے ہیں اور چند منٹوں کے اندر ہماری بازی پلٹ جاتی ہے کوئی بھی دنیا کے ٹیم آپ نے کوئی ایسی دیکھی ہے کہ ایک ٹیم گیم بناتی ہو اس کی گیم کے اندر گریفت پیدا ہوتی ہو ہم نے بڑے اچھے کمفرٹ انداز کے اندر اپنے ہنڈر رنز مکمل کے گو کے ہمارے تین آٹ ہو چکے تھے لیکن ہمارے وہی جو آکلنڈ میں ہمارے ہاتھ پاؤں پھولے ہمارے یہاں پہ بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جب آپ بات کرو کہ اس ٹیم کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اس ٹیم کے اندر کوئی اتحاد کی کمی ہے کوئی یونٹی کی کمی ہے یا یہ ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے اس ٹیم کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے بعد ٹیم مینجمنٹ نراز آپ کے پلیئر نراز آپ کا بورڈ نراز اور ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ جو جنرنسٹ ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں مجھے ایڈم ہولیوک کہتا ہے پاکستانی ٹیم کا بیٹنگ کوچ کہتا ہے آپ بہت فرسٹریٹڈ ہوں گے بٹ ہم سے زیادہ نہیں ہوں گے بھائی جن آپ کی فرسٹریشن کہیں پہ تو نظر آ جائے کیا آپ کی فرسٹریشن نے کہیں پہ کچھ اچھا ایمپیکٹ بھی ڈالا ہے آپ کوئی ایک آدھی جیت تو پکڑ لو جو حالات ہم نے آکلینڈ اور یہاں پہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے آگے بھی یہی ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہم نہیں صدرنے والے ہیں اور صدریں گے کیسے جب ٹیم بن کے کھیلیں گے میں پہلے میچ میں بھی بات کر چکا ہوں میں ابھی بھی بات کر چکا ہوں انفرادی پروفارمیسز کے چکر میں ہم نے اپنی بنی بنائی ٹیم گما دی ہے اور آج یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ کپتان کا قصور ہے شاہین کو میں مارجن دیتا ہوں نیا کپتان ہے اس کو میں مارجن دیتا ہوں لیکن اوورال پاکستان کرکٹ کا کوئی مائنڈ سیٹ تو ہے نا جس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بابر بطور کپتان ناکام ہوا اور اس کو کپتانی سے ہٹانا پڑا وہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہمارے ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں شاہین بھی دو میچز ہار چکا ہے شان مسود کو نیا کپتان بنایا وہ بھی تین میچز ہار گئے ہیں بابر کے بعد ہم نے دو کپتان بدلے ہیں دونوں کپتان ایک تین میچ شان مسود ہار گیا شاہین شاہ فریدی دو میچز کھلا دونوں ہار گیا تو پھر آپ نے کپتان بدلے ہی کیوں تھا مکی آرثر پھر ٹھیک تھا نا اور دوسرا جن پلیئرز کو ہم موقع دے رہے ہیں حسیب اللہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس کو آزم خان کی جگہ پاکستان اگلے میچوں کے اندر جانس دے اور سابزادہ فران اگر آپ کو لگتے ہیں کہ ٹاپ آڈر میں ہے افتخار اگر نہیں سکور کر رہے ہیں تو سابزادہ فران کے اوپر پاکستان کو جانا پڑے گا اور یہ ٹیم پاکستان کی ٹیم ہے یہ ٹیم چند لوگوں کی یا کیر ٹیکر ابوری سیٹ اپ میں کام کرنے والے لوگوں کی نہیں ہے یہ ٹیم یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور یہ بنی بنائی ٹیم یہ وہ ٹیم جو برینڈ بن چکی تھی یہ وہ ٹیم جو نمبر ون ٹیم تھی یہ وہ ٹیم جس کی مارکٹ ویلیو تھی وہ ساری ہم نے جو نا اس کا زکا شرف صاحب کے دور میں اس کا بھٹھا بیٹھ گیا ہے خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے پاکستان کو ہر میچ میں ناکام دیکھتے ہوئے ہر میچ میں شکست دیتے ہوئے پلیئرز کے چہرے اترے ہوئے ہیں کسوری نہیں پلیئرز کا ہے کیونکہ کوچنگ سٹاف آپ کا باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ جب پلیئرز کو کمپرٹ لیول نہیں دوگے آپ جب پلیئرز کو ڈس ریسپیکٹ کروگے آپ جب پلیئرز کو وہ والے انویرمنٹ نہیں دوگے تو پھر ان سے بھی پرفارم نہیں ہوگا اور پھر آپ کو میرٹ پر سیلیکشن کرنی چاہیے کوٹا سسٹم جو کراچی لاہور کا میرا منڈا تیرا منڈا فلان منڈا اس کا بتیجہ اس کا کزن چاچا ماما یہ سب کچھ ہمیں ختم کرنا پڑے گا وہ میرٹ کے اوپر نیوزیلین آسٹریلیا کی ٹیمیں کھیلتی ہیں آپ دیکھیں ان کے نتائج کیا ہے اور ہمارے نتائج کیا ہیں کچھ تو ہے جو کہ اس ٹیم کے ساتھ پرابلم کر رہے ہیں وہ کوئی بندہ مجھے ڈھونڈ کے بتا دے کم از کم میں آکلینڈ پرت سیڈنی ملبن ہمیلٹن انڈیا میں کلکتہ بنگلور چنائی کہاں کہاں سے اس ٹیم کی ناکامی اور شکستیں دیکھتے چلا رہا ہوں اب تو میں فیس بک پر فوٹو لگاتا ہوں میرے دوست نیچے لکھتے ہیں کہ تیری وجہ نال ٹیم ہار رہی ہے شاید مجھے یہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرنا بند کر دینا چاہیے شاید جیت جائیں کیونکہ کپتان بدل کے دیکھ لیا ہے نہیں جیتے کوچ بدل کے دیکھ لیا ہے نہیں جیتے چیف سیلیکٹر بدل کے دیکھ لیا ہے نہیں جیتے شاید میں کچھ میچز میں ایبسنس ہو جاؤں تو مائٹ بھی پاکستان جو ہے نا یہ کچھ میچز جیج ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈ پہ ہونا یہی ہے کیونکہ یہ ٹیم اتنی بھی گئی گزری ٹیم نہیں تھی جو زکا شرف کے دور کے اندر یہ ٹیم اتنی گئی گزری ہو گئی ہے پتہ نہیں کوئی بدکسمتی چل رہی ہے کوئی آسیب چل رہا ہے کوئی سایہ چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کوچے سے بات کرو ہم نے اچھا کیا ہے ہم یہ تھا ہم یہ تھا حفیظ نے جیسے کہا کہ اٹھاسی رن سے ٹیسٹ میچ آ رہے ایک سیشن کے اندر پوری ٹیم کلیپس کر گئی کہتا ہم بڑا اچھا کلی ہے پلیئرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی پوری ایفٹ کر رہے ہیں تو پھر آخر کس سے پوچھا جائے آخر کیسے تلاش کیا جائے کہ ہم جیت کیوں پا نہیں رہے ہیں کوئی تو وجہ آخر ہوگی پلیز اگر آپ کو یہ ریزن ملتی ہے تو مجھے بتائیں میں ان پلیئرز کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ وجہ ہے اس کو اڈاپٹ کرو تو آپ جیت سکتے ہو اور میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ ہمیں انداز بدلنا پڑے گا اور ہمیں ایک یونٹ ہو کے کھیلنا پڑے گا اس ٹیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے آئی ہوپ سو اس کو ہم جلدی سارٹ آٹ کریں تاکہ ہم جیت کے ٹریک پر واپس آئیں تھانکیو